ویلکم ٹو جیسٹڈی جیسٹڈی کی یوٹیوب چینل میں آپ سے بہت بہت سواگت ہے اور آج جڑتے ہیں ہمیں چینلل سائنس کی کلاس کے ساتھ جو کی آپ کی آدھارت ہے ڈی بی سی پر اور ریٹوے کے بہتین ایکسامز پر آدھارت یہ کلاسس رہے گی اور اس کے ساتھ ہم یہ پریاس کریں گے کہ اس کلاس کو مہترین بنائے جائے چینلل سائنس کے کلاس میں آئیے سمجھتے ہیں اس کلاسس میں کہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کچھ چیپ دھاریوں کے بہتین ایک نام سے آپ کو جوڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ کچھ ویٹائمز سے ہوتے ہیں ان کے رسائنک نام کیا ہے ان کے فارمولے کیا ہیں اور ان سے ہونے والی کمیاں کیا کیا ہیں تو سروع کرتے ہیں آج کی اس کلاسس کی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہیدھر سے دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے نام دیا کیا ہے تو اس کو منس کو جیسے کہ temat misleading کہ پہلے سوچї وحس Weekly ہمدھے ہیں مرمٹ بھائی یہاں ہمرمسٹ کو بھائیوہ ٹرق ہم every day میرمسٹ رائعہ کو بگیانی نام ہوتا ہے سایٹیوک نے بھائیوہ ہوتا ہے رانہ ٹگرینا اس کو کیسے یاد رکھنے ہی سمجھے جانتے ہیں میڑک ہوتے ہیں برسات کے دنوں میں یہ آواز کرتا ہے ٹر 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 کی آواز کرتا ہے تو ٹر ٹر یعنی کہ ٹگرینا ٹگرینا مطلب ٹر ٹر کرتے ہیں میٹر تو فروگ فروگ کا سائنٹیفیٹ نیم ہو جائے گا آپ کا رانہ ٹگرینا یعنی کہ میٹر کا بیکیانک نام ہو جائے گا رانہ ٹگرینا اس طرح سے آپ کو یاد کر سکنے اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا ہمارے پاس ہے ریویٹ ریویٹ کہتے ہیں کھرگوز کے لئے تو ریویٹ کا جو بیکیانک نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اورکٹو لیگاس کیونی پولاس اورکٹو لیگاس کیونی پولاس یعنی کہ کھرگوز کا بیکیانک نام آپ کو یاد رکھنا ہے جو آپ کا کہہ ہے اورکٹو لیگاس کیونی پولاس ریویٹ بہت تیجی سے اگر یہ دوڑتا ہے بہت خاصلی دوڑتا ہے آپ اس کو آسانی سے نہیں پکڑ سکتے یعنی کہ یہاں پر کہہ ہے اورکٹو لیگاس کیونی پولاس مطلب جو اس کی کیونس ہوتی ہے جو اس کی قدم ہوتے ہیں وہ بہت تیجی سے پڑتے ہیں اس لئے اس کو یہاں سے یاد کر سکتے ہیں کیٹ کیٹ کہتے ہیں بلی کو کیٹ کہتے ہیں بلی کو اس کا میکیانک نام ہوتا ہے فیلس ڈومیسٹی کا فیلس ڈومیسٹی کا فیلس ڈومیسٹی کا دوڑ دوڑ کہتے ہیں کتے کے لئے کتے کا بیٹھینک نام ہوتا ہے کینیز فیمی لیرس کینیز فیمی لیرس اس کے بعد کاؤں کاؤں میز گائے بوس انڈی کا کاؤں یعنی کی گائے کا بیٹھینک نام کیا ہو جائے گا بوس انڈی کا بوفالو بوفالو کہتے ہیں بحث کے لئے بحث کا بیٹھینک نام بوبالس بابالس بوبالس بابالس میں ایسا آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ چر رہی ہوتی ہے یا پھر اپنا بھوجن کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد جمعار کرتی ہے سو تندی میں اس کو جمعار کہتے ہیں جمعار نہ مطلب اس کے موں سے جھاگ ٹائپ کے آتے ہیں وائٹ کلر کے سفید جھاگ پروک تو اسی سے اس کو یاد رکھیں یہ بوبالس بابالس یہ کیا کرتی ہے جھاگ نکالتی ہے تک اس کے بعد ٹائگر ٹائگر کس کو کہتے ہیں آپ لوگ ٹائگر کہتے ہیں آپ لوگ باغ کے لئے ٹائگر کا جو بیگینک نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہنثیرہ ٹگریس ٹائگر سے آدھ رکھ لینٹ ٹگریس ٹی آئی ٹائگر ٹی آئی ٹگریس پہنثیرہ ٹگریس اس کا نام ہو جائے گا ھوٹس بھائی ہاتھ ھوٹس بھائی ہوتا ہے مکھی مکھی اس کا رکھیل مکھی اس کا دیگہ نام ہوتا ہے موسکہ دومیس ٹی کا یعنی کی جب بھی آپ موسکہ کریں گے نامسکہ ہوتا ہے ہسنا آپ ٹھاکے لگا رہے ہوں گے تو آپ کو ساپ دھنی سے ٹھاکے لگانے چلئے کیونکہ مسکہ کر رہے ہیں تو ٹومیس ٹکا آپ کے اندر چلی جائے گی یعنی کہ مکھی موں میں جانے کی سمبابلہ رہے گی اس لئے آپ اس کو یاد رکھیں مسکا ڈومیسٹکا یعنی کہ ہاؤس بلائی گھریڈو مکھی اس کے بعد آپ دیکھئے پھر دیا ہے کوکروچ کوکروچ کہتے ہیں تل چپٹا جو ہوتا ہے تل چپٹا جس کو آپ بولتے ہیں کوکروچ کا بیکنک نام ہوتا ہے پہری پلینیٹا ایمیری کانا پہری پلینیٹا کانا کوکروچ تل چپٹا اس کو یاد رکھیں اگر اس نے کٹ لیا تو بھارت میں علاز نہیں ہوگا مطلب امریکہ لے جانا پڑے گا مینگو ایک پل ہے اس کو عام کہتے ہیں مینگو کا جو بیجینک نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا مینگنی فیرہ انڈی کا اس کو کیسے یاد رکھیں بھارت کا عام بیسو میں اپنی پرسیدی بنائے ہوئے ہیں بیسو پرسید عام ہے بھارت کا بھارتی عام ویدیسوں میں اچھے سے جانا جاتا ہے یعنی کی مینگنی فیرہ وہ ہر جگے کافی پرسیدی پرسیدی کرتا ہے پیٹی پیٹی آپ سب جانتے ہوں کہ دھانگو کہا جاتا ہے پیٹی پیٹی کا جو بیجینک نام ہے اورائزا سیٹیوہ اسی طریقے سے دھیڑ دھیڑ مطلب گہون ہوتا ہے اس کا بیجینک نام ہوتا ہے پریٹی کم ایسٹیوہم اس کے بعد پی مطر مطر کا بیجینک نام ہوتا ہے پی سم سیٹیوہ اس کے بعد گرام گرام کہتے ہیں چنہ کے لیے چنہ کا جو بیجینک نام ہوتا ہے وہ تاہی سی سر ایری پی نام اس کے بعد مستار مستار جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے آپ کا سرسوں کے لیے سرسوں کا تیل نہیں ہوتا ہے اویل تو اس کو کہتے ہیں مستار اویل سرسوں کا بیجینک نام براسی کا کیمپیسٹی رس اس کے بعد گوے با جس کو ہم کہتے ہیں گوہی گوہی با سوری گوہی نہیں امرود امرود جو ہوتا ہے سب سے آدھا الہابادی امرود پر سکتے رہتا ہے امرود کا بیجینک نام ہے پیسیڈم گوہی با پیسیڈم یہ ہوا اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو بیٹامینز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کی بیٹامینز کو کیسے بڑیا سے تیار کرنے یعنی کی بیٹامینز کے نام سمجھنے ہم کو ان کو دیکھنا ہے چلیے تو اب ہم بیٹامینز کے نام سمجھنے والے ہیں بیٹامینز میں ہم کو دیکھئے ایک تو بیٹامینز کا نام یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ اس کا رہ سانی نام اور اس کا فورمولار اور اس کی کمیسٹی ہونے والے لوگ کے بارے میں سمجھ لینا ہے تو سب سے پہلے سمجھ یہ بتائمین ہوتا ہے اس کا کیمیکل نیم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوتا ہے ریٹینال کیا ہوتا ہے ریٹینال اس کو لکھ لیں گے سائی سے ریٹینال اس کا فورمولا ہوتا ہے کیمیکل فورمولا ہوتا ہے سی ٹوانٹی اگر بیٹامین اے کی کمی ہو جاتی ہے بوڑی کے اندر تو اس کی کمی سے بوڑی کے اندر رتونڈی جیسے روگ آ جاتے ہیں رتونڈی ہونا رتونڈی کے ساتھ ساتھ اس میں سنکرمڑ سے بھی خطرہ ہونے لگتا ہے سنکرمڑ جیسے روگ بھی آپ کی بوڑی میں آ جاتے ہیں اگر بیٹامین اے کی کمی ہو جائے اگر آپ کو بیٹامین اے کی کمی کو پورا کرنا ہے بوڑی کے اندر تو آپ گازر کا پریوں کیجئے دودھ کا پریوں کیجئے ہری سبجہ لیجئے پنیر لیجئے یا پھر اینڈا مچھلی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد بیٹامین بی آپ دیکھیں بیٹامین بی میں کئی سارے پارٹس ہیں بی1 بی2 بی3 بی5 بی6 تو ان سب کو سمجھنا ہے تو پہلے بیون بیون کا رسانک نام ہوتا ہے تھائنین اس کا فورمولا ہے اس کی بارہ اس کی کمی سے ضرور ہوتا ہے بہتا ہے بیری بیری بیون کی کمی سے جو روگ ہوگا وہ کل سے ہو جائے گا بیری بیری اس کو پورا کرنے کے لئے چاوال اور اس کے چھلکے یا پھر اینڈا آلو سبجی کھا کر کے آپ اس کی پورتی کر سکتے ہیں بی2 بیٹامین بی2 کا آسانک نام ہوتا ہے رائیو فلاوین رائیو فلاوین رائیو فلاوین کا فورمولا ہوتا ہے c17 h20 n4 o6 ارثار c17 h20 n4 o6 اگر بیٹامین بی2 کی کمی ہو جائے تو آپ کی موہ میں چھالے پڑ جائیں گے آپ کی جیپ پر چھالے آ سکتے ہیں کم پرکاس میں آپ کو نہیں دکھائی دے گا یہ پرابلوم آپ کے سامنے ہو سکتی ہے تو بیٹامین بی2 کی سب سے بڑی کمی سب سے بڑی پہچان یہ ہی ہے کی موہ میں چھالے آ جانا یا پھر اوٹو پڑ چھالے آ جانا آپ نے دیکھا ہوگا یا پھر اس کے ساتھ جو آپ کی جیپ ہے اس پر بھی چھالے آ سکتے ہیں یہ بیٹامین بی2 کی کمی سے ہونے والے روح ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اسک کی چیزیں جیسے جلے بیاں ہوگے کمیر ہو گیا ان چیزوں کا پریوب کرنا چاہیے بی3 بیٹامین بی3 پینٹا تھونک ام سی نائنٹین ایک سیونٹین او فائب این یعنی کی سیونیس ایک سترہ او پانچ این اس کی کمی سے بال سفید ہو جاتے ہیں بیٹی کی پردی رک جاتے ہیں یعنی کی آپ کی ہائیڈ انکریز نہیں ہو رہی ہوگی اس کمی سے آپ کی بڑی میں بی3 کی کمی ہے بیٹامین بی3 یا پھر آپ کے بال سفید ہونے لگے تو ہو سکتا ہے آپ کی بڑی میں بیٹامین بی3 کی کمی آج چکی ہو اس کی پورتی کرنے کے لئے آپ تماٹر کا سیون کریں دودھ کا سیون کریں بند گو بھی فول گو بھی ان کا اگر آپ پریوں کر رہے سکرکند بغیرہ تو بی3 کی کمی آپ کی بڑی سے پوری ہو جائے گی اور یادی آپ کسی چھوٹے بچے کو ان سب چیزوں کا پریوں بڑاتے ہیں سنتولیت گوزن یا سنتولیت آہار تو ان میں ان میں سے کسی بھی بیٹامین کی کمی نہیں ہو پائیں گی بی5 بیٹامین بی5 کو نیا سین کہتے ہیں نیا سین سی سکس ایچ پائپ اوڈو ایم اردھار سی چھے ایچ پاچ اوڈو ایم اس کی کمی سے آننگ رہ پینچیز یا پھر توچہ پر گاڑ آ جانا یہ کمیہ اس کی کمی سے ہونے والے روح ہو سکتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ دودھ چائے کافی گے ہوں پتی دار سبجیاں اس سب کا پریوں کر سکتے ہیں بیس دی کو کہتے ہیں پائری ڈوکسین سی ایٹ ایچ 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 اس کی کمی سے اینیمیا اور کنٹری کا کنٹر کا بگڑ جانا کنٹری کا کنٹر اگر خراب ہو جائے گا تو پچھن گریہ سچار روح سے نہیں چل پائے گی اور بلس پیسیوں میں در اور بھونکی کمی جیدی کسی کو بھونک نہیں لگ رہی ہے یا پھر اس کی پیسیوں میں درد ہو رہا ہے تو پھر وہ بیٹامی بی سی وی وی سی وی سی وی 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 کی کمی جب آپ کی بڑی میں بی نائم کی کمی پائی جاتی ہے تو بی ٹو وی سی کو بالامین اس کی کمی سے اینیمیا اور رکھ تکڑوں میں کمی بائی جاتی ہے سی موسٹ ایمپورٹینٹ ہے بیٹامی سی اس کا نام ہوتا ہے ایس کار وی کم اور ایس کار روگ بچوں میں جو روگ ہوتا ہے وہ ریکیٹس کا ہوتا ہے اور بیسک میں جو روگ ہوتا ہے وہ ملیسیا کا ہوتا ہے اس میں دوروں پٹال کے روگ الگ الگ پائے جاتے ہیں اس کے بعد اب چلتے ہی ہم بٹامین ای بیٹیمین ای کی اگر میں بات کرو بیٹیمین ای کا جو فورملا ہے وہ ہے ٹوکو فیرال بیٹیمین ای کی اگر ہم بات کریں تو ٹوکو فیرال ہے اس کو سمجھنے کا پریاث کریں بیٹیمین ای ٹوکو فیرال ٹوکو فیرال کا فورمولا سی ٹوانٹی نائن ایج کپٹی اوٹ اس سے کیا ہوتا ہے اس کی کمی سے جنن سکتی میں کمی آ جاتے ہیں جنن سکتی جو ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتے ہیں لاسٹ ہے بیٹیمین کے میٹھائیل فائٹائیل کیونون میٹھائیل فائٹائیل کیونون میٹھائیل فائٹائیل کیونون کا فورمولا سی ٹرٹین ایج کورٹی سیکس اوٹو اس کی کمی سے رکت کا تھکا نہیں بنتا ہے رکت کا تھکا بننے میں اس کی پرابلم ہوتی ہے اس لئے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں چلیے اب ہم جڑتے ہیں ایک بار پھر آپ سے ابھی تر ہم نے کیا دیکھا بیٹیمین اور ان کے رسائنیک نام کیا ہے اور ان کی کمی سے ہونے والے روک کیا ہے ابھی ابھی آپ نے پڑھا بیٹیمین اے بیٹیمین اے کی کمی سے رتوندی روک ہو جاتا ہے ریٹینول بیٹیمین بی ون تھائیلین ویری ویری روک بیٹیمین بی ٹو ریبوفلاوین موہ جیب میں دانے آ جانا کم پرکاست میں نہیں دکھائی دینا بیٹیمین بی فائٹ بی ثری پینتھا ٹونک ام والسفید ہونا بردی روک جانا بیٹیمین بی فائٹ نیای سین انہندرہ پیچس بیٹیمین بی سی کمی ہون محاسم بیٹیمین بی ٹونک بیٹیمین بی ٹو وی چی کمی ہون میکمون بیٹیمین بی ٹو bags اینینیو کمی ہو جانا سکتی میں کمی ویٹامین کے بیٹھائیل فائٹائیل کیونال رکھت کا تھکا نا بڑھنا آج کی اپنی اس کلاس میں ویٹامینز اور کچھ جیتداریوں کے نام اور ان کے بیگیانک ناموں کے بارے میں پڑھا لال آپ کو یہ آج کا جو لائپ سیسن تھا اپنے کمینڈ باکس میں کمینڈز کر کے ضرور بتائیے گا اور یادی آپ ہم سے پاس ٹائم جڑے ہیں تو جہاں پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یادی سبسکرائب جو لکھا ہوا ہے وہ ریڈ کلر کا ہے تو اس پہ کلک کر دیجئے یعنی کی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور باقی اگر آپ چاہے جیسے لائٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ کلاسز جب آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو نیکسٹ جب بھی لائٹ سیسن چلے گا تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا اور پھر آپ اس کلاسز کا وینیفیٹس لے سکتے ہیں پھلال آج کے سیسن میں بس چھوڑیں گے ہم آپ سے بس اتنی ہی دیر تک اگلے سیسن میں پھر آپ سے ایک بار چھوڑیں گے تب تک کے لیے Thank you class